اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کریں آمین سمامین آج میں آپ کے لیے ایک ایسا جو ہے نمو کیک بناوں گی ٹی ٹائم کیک ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک بلینڈر لیں گے اس میں ہم تین عدد انڈے جو ہے وہ پھینٹ لیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں آدھا کپ جو ہے وہ چینی کا ایڈ کریں گے چینی آپ اس میں کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں میں نے پاورڈر شوگر نہیں لی تو میں نے شوگر لی ہے اس لیے آپ نے صرف اس کو جو ہے وہ ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے بہت زیادہ ٹائم تک اس کو بلینڈ نہیں کرنا اور بیچ میں مشین کو اپنے ریسٹ بھی دینی ہے تو یہاں میں نے آدھا کپ کے قریب ایڈ کیا ہے تو دو سے تین چمچ میں نے بچا لیا ہے یہ میں بتاؤں گی آپ کو ایڈ کےمی میں آ مسے آرہن نے یہ کیوں بچایا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ پچاس سیکنڈ کے لیے اس کو آپ نے جو ہے وہ بلینڈ کر لینا ہے ساتھ ہی آپ نے اس میں ایک چائی والا چکپ ہوتا ہے وہ ایک قپ دودھ ایڈ کر دینا ہے اس میں تو اس کو سارا ٹائم تم صرف اس دو منٹ کے لیے بلینڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سے دو منٹ میں آپ کا ٹیکچر اتنا کریمی ہو جائے گا اتنا سوفٹ بہت ہی سوفٹ یہ ہو جائے گا آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ جگ سے نکالیں اور اس میں جو ہے باقی کے جو ہے ہمارے انگریڈینٹ وہ اس میں ڈال لیتے ہیں اب جائے گا اس میں ڈیڑھ کپ میدہ اس میں جو مگ ہے نا میں نے چائے والا ڈالا ہے اس میں آپ کو میرمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ آسانی رہے گی تو یہ مگ چائے والا ہے اس میں میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب اس میں میدہ ایڈ کرنا ہے تو ایک ہی دفعہ آپ میدہ اس میں ایڈ کر سکتے ہو یہاں پہ میدیں چھاننے لیے ہیں اس سے میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا ہے میدے کو اپنے ہمیشہ چھان کے ہی یوز کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہیلانا ہے ایک ہی سائٹ پہ ہیلانا ہے تاکہ کوئی لمس باقی نہ رہیں اور کوئی بھی گھٹلی جو ہے نا وہ میدے میں باقی نہ رہیں تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ اس میں میدہ ڈال لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر میں اس میں دو چمچ ایٹ کروں گی دو چمچ یہ ٹی سپون والے ہیں دو چمچ آپ نے ٹی سپون والے ڈال دینے ہیں اگر آپ نے کھانے والا ڈالنا ہے تو آپ ایک چمچ ہی ڈالیں جو ٹیبل سپون ہوتا ہے تو اب ہمارا بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر بھی چلا گیا اس میں بیکنگ سوڈا نہیں ایٹ کرنا بیکنگ پاورڈر ڈالنا ہے یہ چیزوں کو پھلانے کے لیے ہوتا ہے ہمارا کیک اس سے بہت ہی اچھا رائز ہوگا تو یہاں پہ میں نے اس میں ڈالا تھا بیکنگ پاورڈر پہلے ایک چمچ ڈالا تھا اور دوسرا چمچ جو ہے وہ اب ڈالا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے مکس آپ نے اتنا کرنا ہے تاکہ ہمارا جو ٹیکچر ہے وہ بلکل بھی پھٹ لی نہ رہے اس میں اب میں اس میں جو ہے وہ اس کو اور زبردست کرنے کے لیے اس میں اورنج جو ہے نا فوڈ کلر وہ ڈالوں گی جو یلو فوڈ کلر ہوتا ہے وہ ڈالیں گے ہم جو زردہ کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پہلے اب تھوڑا سا ڈال کے دیکھ لیں تقریبا یہ جو بلکل چھوٹی سی چمچ ہوتی ہے تقریبا تین سے چار چھٹکی وہ والا یہ گیا ہے اس میں تین سے چار چھٹکی جو زردہ کلر ہوتا ہے نا وہ آپ نے اس میں ڈال لینا ہے تو دیکھیں کتنا زبردست ہمارا کیک کا جو ہے وہ بیٹر تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست اب اس کو جو ہے وہ بناتے ہیں یہاں پہ اب مربع جو ہے وہ لیں گے جو زردہ چاولوں میں ڈالتے ہیں جو ریڈ کلر کا مربع ہوتا ہے وہ لیں گے اور جو سبس رنگ کا ہوتا ہے گرین کلر کا وہ بھی لے لیں گے تو یہاں میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا مربع لیا تھا اور اس میں اب اپنی مرضی کے مطابق کمیز زیادہ کر سکتے ہیں ان کو میں نے جو ہے نا وہ باریک باریک پیسز میں کٹ لیا تھا بہت زیادہ موٹا آپ نے ان کو نہیں رہنے دینا اور اس کو آپ نے باریک پیسز میں کٹ لینا ہے اس میں میں ایک چمچ جو ہے وہ میدہ ایڈ کروں گی تاں کہ ہمارے جو مربع ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ نہ بیٹ جائیں تو کیک میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیٹ ہو سکیں تو یہاں پہ میں نے اس میں سارا ایڈ کر دیا تھا یہاں پہ اب میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں اچھے طریقے سے اس کو آئل سے گریز کروں گی جو ہمارا آئل بچا ہوا ہے تو برش کی مدد سے میں نے اس کو جو ہے وہ گریز کر لیا یہاں پہ آپ برتن جو ہے نا وہ سلور کا بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہی ایویلیبل تھا تو اس وجہ سے میں نے یہی لے لیا تو یہ اس کی نیچے والی طے پہ اچھے طریقے سے ہم یہ بٹر پیپر لگا دیں گے اور اوپر سے جو ہے وہ گریز کریں گے آئل کے ساتھ اچھے طریقے سے اور جو اس کی سائیڈیں ہوں گے نا وہاں پہ بھی ہم نے بٹر پیپر لگانا ہے تو اس کی آپ میرمنٹ کر کے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آسانی سے لگا سکتے ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں میں کتنی آسانی کی ساتھ اس کو لگا رہی ہوں تو ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں اور ساتھ میں سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل ایکن کا جو بٹن ہے اسے لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزیدار مزیدار سے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کو ملے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی کم بجٹ میں میں آپ کے لیے بہت محنت سے یہ ویڈیوز بناتی ہوں تو آپ کی موٹیویشن مجھے ملتی ہے مجھے آپ لوگوں سے پیار ملتا ہے تو مجھے بہت انتظار رہتا ہے آپ کے کومنٹس کا آپ مجھے فیڈبیک دیا کریں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز میرا کونٹینٹ کیسا لگتا ہے تو اب میرا جو بٹر پیپر ہے وہ میں نے اچھے طریقے سے اس میں لگا لیا ہے تو اب اس کو جو ہے ہمارا جو بیٹر ہے وہ اس کے اندر ڈال لیں گے اور سپیچولے کی مدد سے میں اس کو اچھے طریقے سے نکال لوں گی تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ ویسٹ نہ ہو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز میں لازمی شیئر کیا کریں اس ریسپی کو اور بہت سی میری چینل پر زبردست سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں آپ پلیز میرے چینل کو لازمی ویزٹ کریں تو یہاں بھی میرے پاس کچھ مرباجات بچے ہوئے تھے تو وہ میں نے اوپر سے پریکل کر دیئے یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا ٹوٹی فوٹی جو ہے نا ہمارا کے ریڈی ہو جائے گا بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ ایک دفعہ بنا کر ضرور کھائیں چائے کے ساتھ یا بچوں کو آپ کو وہ ناشتے میں لازمی بنا کر دیں آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اور بچے بہت ہی انجوائے کریں گے اور آپ سے فرمائش کریں گے کہ وہ آپ ان کو روز بنا کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک توا لے لیا ہے اس کو میں نے پری ہٹ کیا ہے دس منٹ کے لیے تو اب اس پہ بلکل آپ نے دم والی فریم کر دینی ہے دم والی فریم کر کے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوکر انڈل لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تقریباً پچاس منٹ ہو گئے ہیں پچاس منٹ میں میرا یہ کیک اتنا رائز ہو گیا ہے دس منٹ اس کو اور دیں گے بلکل لو فریم پہ تو دس منٹ بعد ہمارا کیک جو ہے وہ کوک ہو گیا ہے یہاں پہ آپ نائف کی مدد سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر تو یہ بلکل ڈرائے ہوئی تو اس کا مطلب کہ ہمارا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اگر میدہ وغیرہ اس کے ساتھ لگا بیٹر وغیرہ تو اس کا مطلب یہ ابھی پکنے کے لیے ٹائم بچے گا لیکن یہاں پہ ہمارا کیک جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اتنا زبردست اور اتنا سپونچی کے کیک بنا ہے اب یقین کریں کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کا یہ بنا ہے آپ لازمی بنائیں اور اپنے گھر والوں کو دیں اپنے بچوں کے لیے بنائیں آپ کے بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے یہ کیک تو یہاں بھی میں اس کو کٹنگ کر کے بھی بتا دیتی ہوں آپ کو آپ اس طریقے سے اس کے سلائسز کر سکتے ہو بزار سے کئی گناہ جو بہتر ہیں وہ کیک آپ پھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور صرف ایک گھنٹے میں جب بھی آپ کو کوئی کام جو مرضی کرتے رہیں آپ آرام سے اس کو بنا کر ایک سائٹ پہ تو رکھ دیں آپ ہن کی آنچ پہ اور آپ اپنا کوئی بھی کام ازیلی آرام سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرا جو کیک ہے وہ کٹنگ ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا تھا میں نے آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ بنایا ہے ہمارا یہ کیک بہت ہی کھانے میں ڈیلیشیس اور موں میں گھل جانے والا کیک ہے اتنا سوفٹ بنایا ہے اور سونچی بنایا ہے کہ بس بات چھوڑی تھے بہت ہی زبردست بنایا ہے میرے بچوں نے بہت انجوائی کیا تھا میرے اسپنٹ کو بہت پسند آیا تھا انہوں نے بہت مزے لے لے کے کھایا میرے بیٹے کی برڈے تھی تو اس کی برڈے پہ میں نے یہ کیک بنایا تھا سب نے ملکے کھایا بہت ہی مزایا تھا تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی تو بچے زید کر رہے تھے کہ ہمیں چوکلیٹ والا کیک چاہیے تو میں نے اب اینڈ پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ اسی کے اوپر میں ان کو چوکلیٹ جو ہے نا وہ ایڈ کر دوں گی تو بچوں نے بہت خوش ہو کے جو ہے نا وہ کھایا تھا کیونکہ میں نے ان کو چوکلیٹ لگا کے دی تھی تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوگی کیونکہ میرے عزبنڈ کو پسند نہیں ہے چوکلیٹ اس وجہ سے میں نے چوکلیٹ کیک نہیں بنایا تو یہاں بھی میں نے چوکلیٹ پیسے ایڈ کر دی تھی بچے بہت زیادہ خوش ہوئے جب میں نے ان کو چوکلیٹ ملٹڈ چوکلیٹ جو ہوتی ہے نا وہ میں نے اس کے اوپر لگا دی تھی آپ بھی بچوں کو سلائس پر لگا کے دے سکتے ہیں اگر آپ کی گھر میں نہیں پسند کسی کو چوکلیٹ وغیرہ تو آپ سیمپل جو سلائس ہے اس پر بچوں کو چوکلیٹ بنا کے تو آپ وہ دے سکتے ہیں تو وہ ایزیلی جو ہے آپ بہت ہی کمپورٹیبل فیل کریں گے بہت مزائے گا آپ کھانے میں کیونکہ گھر میں سب کا خیال رکھا جاتا ہے چھوٹوں اور بھڑوں کی سب پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے تو اس لیے میری کوشش تھی کہ بچوں کو بھی خوش کیا جائیں اور ہزبند کو بھی خوش کیا جائیں اس وجہ سے میں نے لاز پہ جو ہے وہ میٹڈ چوکلیٹ اس پہ ایڈ کر دی تھی اور ہزبند کے لیے کیک جو ہے وہ سمپل نکال لیا تھا بہت ہی خوش ہوئے تھے بچے بھی اور ہزبند بھی تو ان سے دیں نیکسٹ ویڈیو آنے تک انشاءاللہ پھر ملیں گے